پچھلے بارہ دنوں سے ایک سولہ سالہ لڑکی کے لاپتہ ہونے سے ماں کو بے انتہا پریشان دیکھ بینگلور ایکس بی بی ایم پی چیئرمن عمران آری پاشا اور ان کے بھائی عرفان آری پاشا نے اپنے لیگل ٹیم کے ذریعے لاپتہ لڑکی کے تلاش کر پریشان ماں کو اپنی بیٹی سے ملانے کا کام کیا ہے عمران آری پاشا کے تعریف کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے خدمات کے ذریعے ملک بھر میں قومی لیڈر کے حیثیہ سے جانے جاتے ہیں ہر روز غریب مجبور پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں عمران آری پاشا اور ان کے بھائی عرفان آری پاشا نے آج ایک ماں کو اپنی بیٹی سے ملا کر سچ میں بہت بڑا کام انجام دیا ہے دراصل آج سے بارہ دن پہلے بینگلو ٹینی روڑ مسلم کولونی سے یہ سولہ سالہ لڑکی لاپتہ تھی اور لگاتار تلاش کرنے پر بھی کوئی حل نہیں نکلا پچھلے بارہ دنوں سے پریشان حال لڑکی کی ماں عمران آری پاشا کے علاقے بدرائن پورا کے رہنے والے صدیقی صاحب کے ذریعے عمران آری پاشا اور عرفان آری پاشا سے ملاقات کر اپنی بیٹی کے لاپتہ ہونے کی خبر سنائی تھی ایک سولہ سالہ لڑکی کے لاپتہ ہونے کی خبر سنی عمران آری پاشا نے لڑکی کی ماں کو یہ بھروسہ دلایا تھا کہ چاہے جتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے لاپتہ لڑکی کی تلاش کر ان کے حوالے کیا جائے گا رمضان مہینے میں اس لڑکی کے ماں کی تکلیف کا اندازہ بھی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شوہر کے انتقال کے محض بیس دنوں بعد سولہ سالہ لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی یعنی اس خاتون کے شوہر کے انتقال کے صدمے سے یہ ابھی پوری طرح سے باہر نہیں نکلی تھی اور اچانک بیٹی کے لاپتہ ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا ایک طرف شوہر کی موت اور دوسری طرح بیٹی کے لاپتہ ہونے کی خبر سن کر یہ خاتون پوری طرح دپریشن میں جا چکی تھی عمران آری پاشا نے بتایا جب انتق لڑکی کے لاپتہ ہونے کی خبر سامنے آئی تو امیڈ ایک اڈویکیٹ کے ساتھ پوری لیگل ٹیم کو لڑکی کے تلاش کیلئے لگایا گیا تھا اور اپنا پیسہ خرچ کر عمران آری پاشا نے فائنلی ماں کو اپنی بیٹی سے ملانے کا کام کیا ہے لڑکی پچھلے بارہ دنوں سے وومن این چائل ویلفر ڈیپارٹمنٹ کے اندر موجود تھی عمران آری پاشا اور ان کے بھائی عرفان آری پاشا نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ تمام پروسیڈنگ کو فالو کر یہ کارنامہ انجام دیا ہے اور ساتھ ہی ان کی مالی حالات کو کمزور دیا گرمزانیت کی شاپنگ اور دیگر اخراجات کے لیے عمران آری پاشا نے الگ سے ان کی مالی مدد کی ہے اس ماملے سے جوڑی مزید تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو این تک ضرور دیکھیں ہمیں آج دن سے بھوک پھر لے کو تھے اس کے بعد کوئی اڈرز دیئے ہاں کا عمران بی کا آنے میں انشامران انشاءاللہ ہمیں تیانی روڈولے ان سے ایک دوست مجاہید بھی والکو انہوں نے اڈرز دیئے ہاں آنے کے بعد چا مسئلہ کار بھائی 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 مسئلہ یہ بچھی بسٹا ایسا ہمارے گھر کو آنے والی تھی بچھی اور اسٹے میں کوئی دوارت آمیر کو بچھی کو کیا 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 گئی بھول کو لالے کو وہ ہاں چل میں دال دلے تھے وہ ہمیں پریشان تھے آٹھ دن سے اس کے بعد اچھانک ہاں کا اڈرز دیئے مران بی تو میں جانے میں تو نہ کیا بھی رکسوانس کیا بھی میلیا نہیں کیا بھی میلیا نہیں ہمیں آئے ہمیں انشاءاللہ ہاں کونوں نے بھولے تمہیں کچھ بھی کرو انہوں کو جاکو یہ کرو بلائے ساتھ بات کر کو بھیجے تمہارا گردے بھی ترسیاں گتی ہوگا کیا بھی نہیں ماشاءاللہ آرام سے جو بھی خرچہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہمیں کر لیتی مجھتا بھی ہو سکتے اس کے بعد کہتے ہیں خرچہ رہا تو کرنے بولے نہیں انوچ کر لیتی نہیں نہیں انوچ کر لیتی انوچ کر لیتی انوچ کر لیتی انوچ کر لیتی آج ہید بچھی آئی لالے کو ہمیں نکل کو سیرا ہی آئی اسلام علیکم میرا نام سانیا میں بسٹین میں کھڑ لیتی ہے تو اور کہ ہم مجھے وومنس ہلپنائن والے لیکٹی ہو جو رہے لکھو چائل دھر تین میں ہاں سٹل میں چھوڑ دہ لیتی ہے تیرا دن تھی میں آج لیکٹ ہوں گر سے کھان جد یہ تو ماہا نین گیا گر سے کھان جکا گر سے نکل کو نانین جن جا لے کتھی isso ورکہ پہنج کے پر نکتے کھانچ ہوگا مران آنکل کے پاس آنے مران مسلاہ ہا لگا بشم بشم مشاہال اللہ ہمنا گھر رانگر ایک ہوگا تھا خان جینا حرام تھا موسیقی 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 کو ان کو یہ مینسیج دیا کہ یہ ماملا ہے، فورا کہ وہ بائی کبچھی کا مانملا ہے اور دوسرین متر ہے تو آئی کبار ہیں بائی کبچھی کا ماملا ہے، یہ اچھرانٹ ککی پڑھ رہے ہیں، یہ بچھی جو ہے لا پتا ہے ان کے معاپ پریشان ہی کر کو بول کو، ہماری لیگل ٹیم اس میں جا کو کام کری اور کام کرنے سے پولیس ٹیشن رہن دے یا پھر وومن این چیلڈ ویل فیر والے رہن دے یا بوسٹونس والے رہن دے کہ کہاں جاکو ہے اٹلیسٹ ہمنا کچھ انفرمیشن ملی تو ہمیں کیا تبیہ کر سکتی ہیں بول کو تو جیسا ہی ہمیں جہاں جہاں ہمارے سوسوس کے ذریعے بات کرنا پڑیا تو وہاں پر بات کریں بات کر کو فائنلی ہمارے لیگل سلمان صاحب باتائے کہ نہیں یہ جو ماملہ ہے جووینل کا ہے یہ وومن چیلڈ ویل فیر والے کے کی لے کو جا کو ہی تو انہوں ہاں رکھ کو ہی چودہ دن سے جو ہے یہ بائکو بچی جو ہے یہ ہمارے ان کے کسٹڈی میں رکھ کو ہی چلو چب جا کو تھوڑا ہمنا خرار ملیا چلو کانکی ایک سیفٹی سے رہیں گی بچی بونکو تو اس کے بعد وہ جو پروسیجر رہتا ہے جو وہ فارمالیٹی سرتیں خانون کے لیگل جو پروسیڈنگ سرتیں وہ پورے پروسیڈنگز کرا کو ہمارے ایک اڈوکیٹ کو ادھر ہیر کرا کو پھر جو ہے ان کو کچھ بھی بریشانی نہیں ہو سرکا ہمارے سے جو ہوا کرکو جو بھی اس کا ایکسپنسز تھا جو بھی اس کا اخرجات تھے اب ان کی جو سیچویشن ہے وہ سیچویشن دیکھے تو تمہا لوگیں معلوم ہوتا تو یہ سارا مددے نظر رکھتے ہوئے جو بھی اس کا ایکسپنسز اخراجات ہے مائے اور ہمارا چھوٹا ویرفان پاشا دونوں ملکو اس کا ایکسپنسز بیر کر اور یہ حادثہ جو بھوا کہ حالی میں وہ بچی کے جو والد تھے انہوں انتخال ہوئے ہمارے پاس جنے بھی آتا ان کو کسی بھی طرح کی دکھلیف نہیں آئے سرکا جو ہمارے سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں ہمیشہ سے کر لے کو ہی آج بھی کر دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مرضی جد تک ہے اور ہماری ساتھ ہمیں زمین پر جد تک ہی تب تک بھی انشاءاللہ لوگوں کے واسطے عبام کے واسطے ہمیں جڑے رہتی چاہے کونسے بھی ریلیٹیٹ کے مسئلے رہو مسائل رہو یا کچھ بھی رہو انشاءاللہ ہمیں کام کرنے کے واسطے پہلے آپ کو کھڑے رہتی پہلے آپ کو کھڑے رہو انشاءاللہ پہلے آپ کو کھڑے رہا